آخر بی جے پی امید شاہ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی جب غریب مسلم پریوار کے بیٹے بیٹیاں پروفیشنل کالیجز میں پڑھیں گے جب مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کا نیشنلزم ختم ہو جاتا اب آپ یہ بھی دیکھ رہے کہ یہ لوگ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں روزگار میں وہ بھی بن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بی جے پی کی کھلی نفرت کی نشانی ہے بی جے پی کا اوٹ پرسنٹیج کرتا ہے وہ پہلے معلوم کر لیں اس کے بعد چار پرسنٹ کی بات کریں وہ نمبر ون دوسرا جو پریزرویشن مل رہا ہے وہ ریلیجن پر نہیں مل رہا ہے اس میں ایک لسٹ ہے کہ جو مسلمانوں کی بیک ورڈ کلاسز ہیں انہی کو مل رہا ہے اور جس کس کو نہیں ملے گا اس کا بھی ذکر ہے اور مل رہا ہے تو سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کی بنیاد پر مل رہا ہے آخر بی جے پی امید شاہ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی جب غریب مسلم پریوار کے بیٹے بیٹیاں پروفیشنل کالیجز میں پڑھیں گے ٹیچر بنیں گے آر ڈیو بنیں گے تحصیل دار بنیں گے نرسز بنیں گے آخر کیا تکلیف ہے دیش مضبوط ہوگا نا نیشنلزم آپ کا یہاں پر ختم ہو جاتا جب مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کا نیشنلزم ختم ہو جاتا آپ کی سرکار پری میٹرک پوسٹ میٹرکس اور مولان آزاد فانڈیشن کہ آپ نے سکولرشپ کو بالکل ختم کر کر رکھ دیا نہیں کے برابر ہے آپ کیوں کر رہے ہیں بھئی نیشنلزم کی بات جب کرتے ہیں تو سب کمیونٹیز اگر مضبوط ہوں گی تو ہمارا دیش مضبوط ہوگا نا مگر آپ ایک فورٹین پسند پاپولیشن کو آپ نے پولیٹکس سے ختم کر دیا آپ خود ٹکٹ نہیں دیتے اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں روزگار میل وہ بھی بن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بی جے بی کی کھلی نفرت کی نشان نہیں ہے